لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال لے لیتے ہیں مجذوب سے متعلق کہ مجذوب کسے کہتے ہیں مجذوب جو ہے نا یہ لفظ جذب سے نکلا ہے کسی کا جذب ہو جانا اور یہ جو مجذوب کی اسطلاح ہے وہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت میں اس نے اپنی شخصیت کو مٹا دیا ہو اور اللہ کی ذات کے ذکر میں اتنا محب ہو گیا ہو کہ اس میں جذب ہو گیا اب اس میں دو قسم کے مجذوبین سامنے آتے ہیں ایک تو وہ مجذوب ہوتے ہیں جو بالکل عقل ظاہری عقل جو ہوتی ہے نا انسان کی اس کو کھو چکے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں ہما وقت سارا وقت ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا یعنی وہ دیوانوں کسی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے تو سمجھے پاگل ہیں حالانکہ وہ اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو چکے ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا وہ مجذوبین کی ایک کیفیت ہے پھر اسی طرح چونکہ وہ عقل سے اس عالم میں نہیں ہوتے جس عالم میں ایک عام انسان ہوتا ہے تو دیوانے والی جو شریعت میں ہیں وہی قانون ان پر بھی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے بلکہ اب وہ اس مقام پر نہیں ہوتے کہ ان پر آپ شریعت کی حدود اس طرح لگائیں کہ بھئی تم پانچ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے دن کی کیونکہ وہ عقل میں ہوتے ہیں نہیں اپنی وہ اپنی عقل میں نہیں ہوتے تو ان پر وہ جو پاگل اور دیوانے والی شرائط ہیں وہی ان پر بھی لگتی ہیں اچھا پھر دوسرے قسم کے جو مجذوب ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبت میں اپنے آپ کو غرخ رکھتے ہیں لیکن اپنے ہوش اور حواس وہ برقرار رکھتے ہیں ان کی شادی بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں کاروار بھی ہوتا ہے زندگی کے تمام چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں ان کی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا لیکن ان کی ذات کبھی بھی اس چیز سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتی کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرخ رہم وہ بھی ایک مجذوبین ہوتے ہیں تو پھر آپ انہیں پابند شریعت ایک عالی مقام پر فائز پاتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں جو جذب ہو جاتے ہیں اللہ کے عشق میں جو غرق ہو جاتے ہیں مستغرق ہوتے ہیں ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے اور یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں چنانچہ کبھی کبار بظاہر خلاف شجع ان کے مو سے باتیں نکل جاتی ہیں لیکن عام آدمی کے حیثیت سے آپ ان پر کان نہیں دھرتے کیونکہ وہ ایک جذب و مستی کی قیفیت میں ہوتے ہیں وہ غرق ہوتے ہیں اور ان کی طرف نہ ہم کان دھرتے ان کی ان باتوں پر اور نہ ہی اس کی ترویہ جو اشاعت کرنی چاہیے یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں اور دنیا سے بلکل بے خبر ہو جاتے ہیں کوئی دھونگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس طرح عقل جو ہے ان کی بلکل دنیا چھوڑ دیتی ہے اللہ کی یاد میں مست ہوتے ہیں ان کے پوشیدہ حالات کا ہمیں علم نہیں ہے اس لیے ان معاملات میں انسان کو خاموش رہنا بہتر ہے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے ہاں وہ اور لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر صوفی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ بوجی نماز روزہ زکاة وغیرہ یہ تو بس ایسی ہے اصل تو بس اللہ کی محبت ہے اور اس طرح کی باتیں کہ شریعت بلکل کوئی چیز ہی نہیں ہے ان لوگوں سے بچنا چاہیے یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں یہ غلط لوگ ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام شریعت کے پابند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم امت کو دیا قرآن میں بھی یہی حکم امت کے لیے ہے شریعت کسی کے لیے معاف نہیں کوئی شریعت سے اوپر نہیں ہے کوئی کتنا بڑا پیر ہو جائے کتنا بڑا فقی ہو جائے محدث ہو جائے کتنا بڑا امام ہو جائے فقہ سے اوپر نہیں ہے آپ ایک امام نہیں بتا سکتے ایک شیخ نہیں بتا سکتے جو شریعت کا پابند نہ ہو جنہیں ہم محدثین اور شیوخ اور آئیمہ مانتے ہیں چاہے آپ اہلِ بیت یا غیر اہلِ بیت میں دیکھ لیں جمعی صحابہ میں دیکھ لیں شریعت کی پابندی سب نے کیا یہ بالکل بیکار بات ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت ہو اور سالک ہو ایسی کوئی چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی دین میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کی آخرت بھی خراب کرتے ہیں جنت میں اللہ کی رحمت سے لوگ داخل ہوں گے اللہ کی رحمت پانے کے لیے اس کی تابداری ضروری ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا تابدار نہ ہو اور جان بوچ کر تابدار نہ ہو تو یہ گمراہی ہی ہے اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے نہ یہ لوگ ہدایت بانٹنے والے تو بہرحال سوال آیا تھا مجذوب کے بارے میں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جذب ہو جاتے ہیں عشق الہی میں اور اسی میں جذب رہتے ہیں ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ان پر لبکش آئی نہیں کرتے اور ان کے آمال کی ہم اشعات بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ میسیج نہ جا رہا ہو کہ سب ایسے ہو جائے وہ ایک انفرادی کیفیت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی